ہالو فرنڈز ایک بار پھر سٹیڈی اڈڈا اون لائن کلاس کے ٹیکنیکل اون لائن ٹیسٹ سیریز میں آپ کا سواگت ہے اب تک کل اپن تیرہ پارٹ ڈسکس کر چکے ہیں اس اون لائن ٹیسٹ سیریز کے چلیے آگے ڈسکس کرتے ہیں آج کا اپنا فیسٹ کسن اس پرکار ہے ایک کیوں میٹر ماپتہ ہے جلد سے کمنٹ کر کے بتائیں دھانپوروک پڑھیں یہ ہے کسن آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ رہنے والے ہیں ایک کیوں میٹر ماپتہ ہے اپنے کو دیا ہے سندھاری ترمی چھتی اپنے بی آورتی اپنے سی وحدیت ماترہ کا صحیح مان اور اپنے دی کنڈلیوں کے گونڈ دھرم بتائیں ایک کیوں میٹر کیا ماپتہ ہے اس کا رائٹ آنسور ہوا اپنے دی کنڈلیوں کے گونڈ دھرم اپنے کیوں میٹر سے ماپتے ہیں چلیے نیکسٹ کوشن دیکھ لیا جائے کوئی تھری فیج تولے کالک جنیتر ایک انت بس کو نردھاریت شکتی کا بھرن کر رہا ہے اس کا ایڈجن ویفل ہو جاتا ہے تب ہی ہے کس روپ میں کاری کرے گا بتائیں ایک سنکرونس جنریٹر ہے اگر اس کا ایکسائٹیشن فیل ہو جائے تو وہے کس روپ میں کاری کرے گا اپسن امر اے تولے کالک موٹر اپسن بی تولے کالک جنیتر اپسن سی ریلیکٹنس جنیتر اپسن ڈی پریرنس جنیتر بتائیں تھری فیز تولے کالک موٹر ہے جو ایک بس بار کو سپلائی دے رہا ہے اگر اس تولے کالک موٹر کا ایکسائٹیشن فیل ہو جائے تو کیا ہوگا رہے کس روپ میں کاری کرے گا اس کسٹن کا رائٹ آنسر ہوگا اپسن نمبر ڈی چلیے نیکسٹ کسٹن دیکھ لیتے ہیں ایک دھارہ سروت کی اوہیلنا کرنے کے لیے سروتوں کے آر پارٹ ٹرمینل ہوتا ہے بتائیں ایک دھارہ سروت کی اوہیلنا کرنے کے لیے سروتوں کے آر پارٹ ٹرمینل ہوتا ہے بتائیں اپسن نمبر اے مکت پریپت اپسن بی لگو پریپت اپسن سی کسی پرتی رود دوارہ پرتیستہ پیت اور اپسن ڈی دھاری تر دوارہ پرتیستہ پیت بتائیں اس کسٹن کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب جرور کر لیں اس کسٹن کا رائٹ آنسر کیا ہوا اپسن نمبر اے اوپن سرکیٹ ایڈ ارثارت مک پریپت آپ کو ہمارے کسٹن کیسے لگے کمنٹ کر کے جرور بتائے گا چلیے اگلا کسٹن دیکھ لیتے ہیں نو لوڈ نو لوڈ لوڈ نیردھارن کرنے کے لیے سوین بند ٹیسٹ کیا جاتا ہے بتائیں جو سوین بند ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہے کس میں کیا جاتا ہے اپسن نمبر اے جو ہے وہ ہے ڈی سی مسین میں اپسن بی ٹرانسفورمر میں اپسن سی انڈکشن موٹر میں اپسن ڈی سنکرونس موٹر میں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں سوین بند ٹیسٹ ہوتا کیا ہے کیوں کیا جاتا ہے یہ تو آپ کو کسٹن میں پتا چل گیا ہوگا لوڈ نیردھارن کرنے کے لیے کون سے نو لوڈ لوڈ تو بتائیں سوین بند ٹیسٹ کس میں ہوتا ہے اس کوشن کا رائٹ آنسفور کیا ہوا ڈی سی مسینوں میں اپن سوین منٹ ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا رائٹ آنسفور ہے اپسن نمبر اے ڈی سی مسینوں میں چلیے نیکسٹ کوشن دیکھ لیتے ہیں کسی پریرن موٹر میں یدی وائیو انترال بڑھایا جاتا ہے تو کیا ہوگا بتائیں انڈکشن موٹر میں اگر ایر گیپ بڑھاتے ہیں انکریزڈ کرتے ہیں تو کیا ہوگا اپسن نمبر اے چال گھٹ جائے گی اپسن بی دکستہ سدھرے گی اپسن سی سکتی گنانک کم ہوگا اپسن ڈی بھنجک بل آگھون گھٹ جائے گا بتائیں جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیں کسی اندھیان پورو پھڑھیں اگر پریرن موٹر کا ایر گیپ بڑھایا جاتا ہے تو کیا ہوگا جو اپنا پاور شریکٹر ہوتا ہے وہے کم ہوگا اس کا رائٹ آنسفور کیا ہو اپسن نمبر سی چلیے نیکسٹ کشن دیکھ لیتے ہیں پینجری پریرن موٹر میں ویدھو ترودھن رہیت گھنڈن چالک پردان کیے جاتے ہیں کیوں کی بتائیں اپسن دھیان پورو پڑھیں اور جلدی سے کمنٹ کر کے آنسفور بتائیں جو سکوائل کیج انڈکشن موٹر ہوتی ہے اس میں جو روٹر کنڈیکٹرز ہوتے ہیں وہے ان انشولیٹیڈ بتائیں اپسن نمبر اے گھنڈن میں پریریٹ وولٹ تا اتی الف ہوتی ہے اپسن بی روٹر شٹیٹر میں چمبہ کیے روپ سے یگمیت ہوتے ہیں نائے کی ویدھو تیہ روپ سے اپسن سی گھنڈک ٹرمینل لگھوکرت ہوتے ہیں اور اپسن دی گھنڈک روڑ سیفٹ سے ویدھو ترودیت ہوتے ہیں بتائیں جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیں اس کوششن کا رائٹ آنسور کیا ہوگا اس کوششن کا رائٹ آنسور ہوگا گھنڈک گھنڈن میں پریریٹ وولٹ تا اتی الف ہوتی ہے ارثارت اس کا رائٹ آنسور کیا ہوا اپسن نمبر اے چلے نیکسٹ کششن دیکھ لیا جائے تولے کالک موٹر کے چال دولن ارثارت ہنٹنگ کے دوران ان میں سے کیا ہوتا ہے اپسن نمبر اے جو دیا ہے رینات مکرم دھارائیں جنیت ہوتی ہے اپسن بی آرمیچر پریپت میں ہارمونک وکسید ہوتے ہیں اپسن سی اومندک دنڈبل آگھون وکسید کرتے ہیں اور اپسن دی چھتر اتیجن بڑھتا ہے بتائیں جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیں تولے کالک موٹر میں ہنٹنگ ایفیکٹ کے دوران کیا ہوتا ہے دورنگ ہنٹنگ اوف اے سنکرونس موٹر کیا ہوتا ہے جو اپنی اس کا رائٹ آنسور کیا ہوگا اپسن نمبر سی اومندن ڈنڈبل آگھون وکسید کرتے ہیں چلیے نیکسٹ کشن دیکھ لیا جائے وولٹ ماپی کا پریشر بڑھانے کے لیے ہمیں کیا شیوجن کرنا چاہیے بتائیں جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیں اس کا رائٹ آنسور کیا ہوگا اس نے پوچھا ہے رینج آف وولٹ میٹر ارثارت وولٹ میٹر کی رینج اپن انکریج کرتے ہیں تو کیا کنیکٹ کرتے ہیں وولٹ ماپی کے سرینی کرم میں اچھ مان پڑتی رود اپسن بی وولٹ ماپی کے سرینی میں نیمن مان پڑتی رود اپسن سی وولٹ ماپی کے سمانتر میں اچھ مان پڑتی رود اپسن ڈی وولٹ ماپی کے سمانتر میں نیمن مان پڑتی رود وولٹ میٹر کا جو وولٹ میٹر ہوتا ہے اس کا رینج بڑھانے کے لیے اپن اس کے سرینی کرم میں کیا لگاتے ہیں ملٹی پلائر ملٹی پلائر کا ریجسٹنس کیا ہوتا ہے اچھ تو اس کیسن کا رائٹ آنسور کیا ہوا جو وولٹ میٹر ہے اس کی اگر اپنے کو رینج بڑھانی ہے تو اس کے سرنی کرم میں اپنے ایک ہائی ریجسٹنس لگاتے ہیں تو اس کا رائٹ آنسور کیا ہوا اپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسور چلیے نیکسٹ کیسن دیکھ لیتے ہیں ایک تین فیس والے شکوائل پینجری پریریک موٹر پر نردھاری وولٹ تا دیر بھار ہین پریکشن کیا جاتا ہے اس سے پراپت کیا جاتا ہے ایک نو لوٹ ٹیسٹ اون ثری فیج اسکوائل کیج انڈکشن موٹر ایٹ ریٹیڈ وولٹیج تو بتائیں اس سے اپنے کو کیا پراپت ہوگا نو لوٹ ٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے ایک ثری فیج اسکوائل کیج انڈکشن موٹر پر جو ریٹیڈ وولٹیج پر کر رہے ہیں تو اس کا رائٹ آنسور کیا ہوگا جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیں اس سے اپنے کو کیا پراپت ہوگا اپسن نو رے سٹیٹر اور روٹر کی پرتی رو دکتا تحت پرتی کا تمکتا بتائیں اپسن بی سموان پریپت کے سرینی ساکھا کارکوں کو اپسن سی تامبہ اور کروڑھانی اپسن دی سموان پریپت کے سنٹ ساکھا کارکوں کو اس کا رائٹ آنسور کیا ہوگا اپسن نو دی سنٹ برانچ پیرامیٹرز اس کے ساعتہ سے اپنے اپسن نو دی اس کا رائٹ آنسور ہوا چلیے نیکسٹ کشن دیکھ لیتے ہیں ہمارے کشنز کا لیول آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتانا کسی سندھاری طر میں پیرا ویدو تہانی کی ماب کس کے دواراں کی جاتی ہے بتائیں جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیں کسی سندھاری طر میں پیرا ویدو تہانی کی ماب کس کے دواراں کی جاتی ہے اپسن نمبر اے وین سے تو کے دوارا جو وین سے تو ہوتا ہے اس کے دوارا اپن سندھاری طر میں پیرا ویدو تہانی کی ماب تے ہیں یا اوون سے تو یا سیرنگ سے تو ارثار لاسٹ اپسن جو اپنا میکشویل سے تو بتائیں پیرا ویدو تہانی ڈائیلیکٹری کلوس اپن کس کی سہائیتہ سے ماب تے ہیں اس کا رائٹ آنسور کیا ہوگا اپسن نمبر سی شیئرنگ سے تو کی سہائیتہ سے اپن کیپیسٹر کا ڈائیلیکٹری کلوس ماب تے ہیں چلیے نیکسٹ کسن دیکھ لیتے ہیں جب کوئی الٹرنیٹر اگر گامی سکتی گنانگ پر چل رہا ہو اور باہر ہٹا لیا جائے تو الٹرنیٹر کی اتینس وولٹ تا کیا ہوگی بتائیں جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیں اگر ایک الٹرنیٹر رننگ ایک الٹرنیٹر لوڈ پر چل رہا ہے بتائیں اور اس کا لوڈ ہٹا لیا جائے تو ٹرمینل وولٹیج کیا ہوں گے اپسن نمبر ایک کم ہو جائیں گے پہلے اپسن بی پہلے بڑھیں گے پھر کم ہوں گے اپسن سی بڑھے گی اپسن دی بلکل نہیں بدلے گی بتائیں جب الٹرنیٹر اگر گامی سکتی اگر چل رہا ہو اور اگر اس کا لوڈ ہٹا لیا جائے تو کیا ہوتا ہے وولٹ تا کم ہو جاتی ہے اس کا رائٹ آنسور کیا ہوا اپسن نمبر اے چلیے نیکسٹ کسن دیکھ لیتے ہیں کسی کیبل نہیں کیبل کسی کیبل میں وولٹ تا پرتیبل ادھیکتم ہوتا ہے بتائیں وولٹیج اسٹریس جو ہوتی ہو میکسیمم ہوتی ہے کیبل میں بتائیں جلدی سے کمنٹ کر کے کسی کانسور دیں اپسن نمبر اے کوس کے پرشت پر ارثارت ایٹ دے سرفیس اوپ سیت اپسن نمبر بی چالک کے پرشت پر اپسن نمبر سی ویدو ترودھن کے پرشت پر اپسن ڈی کوچن کے پرشت پر اس کا رائٹ آنسور کیا ہوگا جو چالک ارثارت کنڈیکٹر کا جو سرفیس ہوتا ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے میکسیمم وولٹیج اپسن نمبر بی اگر آپ کو ہمارے کشنز کا لیول پسند آئے تو کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ساتھ میں یہ بھی کمنٹ کر کے بتائیں آپ کی اس اگزام کی تیاری کر رہے ہو یہ سبھی ٹیکنیکل اگزام کے لئے کشن بہت مہتبون رہیں گے چلیے نیکسٹ کشن دیکھ لیتے ہیں سکتی ٹرانسپورمر ابھی کلپت کیے جاتے ہیں پاور ٹرانسپورمر آئر ڈیجائن ویت کس کے ساتھ ڈیجائن کیے جاتے ہیں پاور ٹرانسپورمر اپسن نمبر نیمن چھرن پرتیخات بتائیں لو لیکیج رییکٹینس کے ساتھ اپسن بی اچھ چھرن پرتیخات ارثارت ہائی لیکیج رییکٹینس اپسن سی سارے دن اچھی سارے دن اچھا کسل سارے دن اچھ کسل اپسن ڈی نیمن پورن بھار وولٹ تانیم این ارثارت لو فل لوڈ وولٹیج ریگولیشن کے ساتھ ڈیجائن کیے جاتے ہیں جو اپنے پاور ٹرانسپورمر ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ڈیجائن کیے جاتے ہیں ہائی لیکیج رییکٹینس ارثارت اپسن نمبر بی اس کا رائٹ آن شروع چلیے نیکسٹ کسل دیکھ لیتے ہیں جب کوئی الٹرنیٹر اگر گامی سکتی گنا پر چل رہا ہو اور بھار ہٹا لیا جائے تو الٹرنیٹر کی اتین سوولٹ تا کیا ہوگی یہ ہے کسل اپنے اس دیر پہلے ڈسکس کر لیا سائد ہے کل لیا گھڑ جائے کم ہو جائے یہ بھی کسل ڈسکس کیا تا دوبارہ سے آگیا چلیے اگلا کیسن دیکھ لیتے ہیں ایک ایس ان تولیت کیا بولا ایک ایس ان تولیت 3 فیج 4 وائر سسٹم میں ویدو کو مہا اپنے کے لئے اپن کس ویدھی کا اپیوگ کریں جلدی سے کمنٹ کر بتائیں اوپسن نمبر 4 3 وائٹ میٹر میں کس طرح کنیکٹ کرتے ہیں وہ آپ ہمیں کمنٹ کر بتائیں ہماری کوششن کا لیول جرور کمنٹ کر بتائیں اگر کوششن کا لیول آپ کو لگ رہا ہے تو ہم کچھ اور ڈیپ لی کوششن آپ کے لئے ڈیجائن کریں گے چلیے نیکس ٹوشن دیکھتے ہیں کسی پریرن موٹر میں یدی روٹر لوک ہے تو پریرن موٹر کی روٹر آورتی ہوگی بتائیں جلدی سے کمنٹ کر بتائیں آپ پورتی آورتی سے ادھیک آپ سن بھی شن نے آپ سن سی آپ پورتی آورتی کے برابر آپ سن ڈی آپ پورتی آورتی سے کم بتائیں اس سپلائی فیکوینس اس کا رائٹ آنس ہوگا ارثارت آپ سن نمبر سی کسی پریرن موٹر میں یدی روٹر لوک ہے تو پریرن موٹر کی روٹر آورتی کیا ہوتی ہے آپ پورتی آورتی کے برابر کیسے روٹر فیکوینس کا فورمولا کیا ہوتا ہے ایف چلی دیکھ لیتے پریرن کپ سننچنا کس میں پریوک ہوتی ہے بزل دی کمنٹ کر بتائیں دی انڈکشن کپ کی جو سٹری چر ہوتی ہے کس میں یوز ہوتی ہے اپسن نمبر ای ویبھی ریلے اپسن بی id mt ریلے میں اپسن c time delay ریلے میں اپسن d مہور ریلے میں بتائیں جلدی سے کمنٹ کر کے انڈکشن کپ اسٹری کس میں یوز کی جاتی ہے اس کا رائٹ answer کیا ہوگا اپسن نمبر ڈ جو پریرن کا پرثارد انڈکشن کپ ڈیجائن ہے وہ مہور ریلے میں یوز ہوتی ہے چلی نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں کون سے ریکٹی فائر میں چار ڈائیوڈ پریوگ کیے جاتے ہیں جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیں کس ریکٹی فائر میں چار ڈائیوڈ جاتے ڈائیوڈ میں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کیا دیکھ تے ہیں کیا دیا ہے چار ڈائیوڈ کس ریکٹی فائر میں یوز کی جاتے ہیں ایر ترنگ ریشت کاری میں کتنے ڈائیوڈ ہوتے ہیں ایک پورن ترنگ ریشت کاری میں فول ویب ریکٹی فائر میں اگر وہ ٹیپ ریکٹی فائر ہے فول ویب ٹیپ وڑا ہے جس میں اپن اش ٹیپ اپ ٹیپ ٹیپ ٹرانس ٹیپ 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 اور یہ کیا کام آتا ہے فول ویب ریکٹی فائر یہ آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں گے اس question کا right answer کیا option c اپن اپن full ویب سے ریلکٹیڈ ایک بہت important question پچھلے ویڈیو میں discuss discuss کیا تھا کہ ایک full ویب ریکٹی فائر ہے جس کا output side میں اپن input دیتے ہیں اور output میں input دیتے ہیں ویڈیو question آپ نے دیکھا تھا اس question کا answer آپ کو بھی یاد ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں اس question کا right answer کیا آیا تھا چلے next question دیکھ لیا جائے جب ایک ویبھو transformer کی دوتے کنڈلی پراتھمی کنڈلی اتجن کے ساتھ اچانک مک پریپت ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا بتائیں option آپ کے سامنے اس پرکار ہے دھیان پورو پڑھیں اور بتائیں جلدی سے کمنٹ کر کے اس question کا right answer کیا ہوگا چلے فیسٹ option دیکھ دیکھ option بھی کہہ رہا دیکھتے ہیں اس پرکار اتپن ورہت ورد تا وید ترودن کا ویترن کر سکتی ہے نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا option c پراتھمی کنڈلی کیول سننے بھار دھارہ لیتی ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے تو اس question option c آپ کو ہمارے question کیسے لگے اس online test series میں آپ کو کیا مجھ آرہ ہے online questions آپ کو پہلی بار کچھ question دیکھنے کو ملیں question کا level کیسا ہے پسند آیا تو like جرور کریں comment share subscribe کریں چلیے اگلا question دیکھ لیتے ہیں نیچے چتر میں ایک استطit نیانترن تنتر درس آیا گیا ہے بتائیں یہ questions آپ کے لیے بہت important ہو گا sensitivity of the closed loop transfer function بتائیں اس کا right answer کیا ہوگا option number B 0.029 کیسے اگر کوئی بتا سکتا ہے تو comment کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو ہمارے نیمریکل questions کا solution چیئے تو آپ کو instagram پہ آپ ہمیں follow کریں ہماری instagram idea steady online classes چلیے next question اس پرکار ہے ایک 10HP کی 3 phase 415 volt والی پنجری پریرن motor کی fuse rating کی ہوتی ہے بتائیں جو fuse rating ہے سادھارن current کی تلنا میں fuse کتنا گنا لیا جاتا 415 volt supply پہ جوڑی ہے 3 phase motor ہے تو اس کے fuse کی rating کیا ہوگی اس کے fuse کی rating کی آئے گی جلدی سے comment کر کے بتائیں 25 amp air اس کی fuse rating آئی گی اگر option number c چلیے اگلا question دیکھتے ہیں next question ہے انت بس بار سے سیو جیت ایک تری کلا تلے کالک motor سامان اتجن پہ سننے بھار پر پر چالن میں ہے motor کا چھتر اتجن پہلے سننے تک گھٹھایا جاتا ہے اور اس کے پس چات وپری دشا میں بڑھا جاتا ہے تو تلے کالک motor کی آرمیچر دھارا کتنی ہوگی بتائیں فیسٹ اپسن اس پرکار ہے اچل رہے گی اپسن بی پہلے کم ہوگی تت پسچات بڑھے گی اپسن سی ستت روپ سے بڑھے گی اپسن دی پہلے بڑھے گی تت پسچات گھٹے گی کیسے کیا بولا تھا ایک انت بس بار ایتھارت انفائنائٹ بس سے سی ایک تھری فیج تلے کالک موٹر سامان اتجن پر سنن بھار پر پر چالن میں ہے موٹر کا چھتر اتجن جو موٹر کا چھتر اتجن ہوئے ہے پہلے سننے تک گھٹایا جاتا ہے اور اس کے بس جات وپرید دشا میں بڑھا جاتا ہے تو تلے کالک موٹر کی آرمیچر دھارہ کتنی ہوگی بتائیں اس کوششن کا رائٹ آنسور کیا ہوگا اس کوششن کا رائٹ آنسور کیا ہوگا ستک روپ سے بڑھے گی ارثارت اوپسن نمبر سی چلیے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں ایک ٹرانس فورمر کے سننے ہانی ہے کس حصے میں اس ٹرانس اتبن ہوتے ہیں اس نے پوچھا نہیں تھوڑا گھوما گے پوچھا ہے کہ ٹرانس فورمر کے کس بھاگ میں اتبن ہوتے ہیں اپسن نمبر ایک اور اپسن بی بریدر اپسن سی ٹرانس فورمر اویل اپسن ڈی کنجرویٹر اس سے آپ کا اگزام میں ٹائم تھوڑا اس کوششن پہ لگے ڈائریک پوچھ لیتا تو آپ جلدی سے کلک کریں اور اگلے کوششن پہ چلے جاتے یہ آپ سبی کا ٹائم خراب کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی کوششن ڈیجائن کی جاتے ہیں تو بتائیں سب کو بتائیں شنکھلہ میں آبت اترک پرتیرود کامان ہوگا بتائیں جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیں ایک سو وارٹ سو وولٹ لیم ایج آپ ریٹیڈ اون دو سو بیس دو سو پچاس وولٹ سپلائی دے ویلیو اوپ ایڈیشنل رجیسٹنس ٹو بی کنیکٹی ان دے سیریز ویل بی چلے اس کا اوپسن نمر جو فیش ٹیو ہے دو سو پچاس اوم اوپسن بی سو اوم اوپسن سی ڈیڈ سو اوم اوپسن ڈین میں سے کوئی نہیں اس کا ایٹم سر کیا ہوگا ون فیپٹی اوم سب کو پتا ہے جلدی سے سول ہو گیا چلے نیکسٹ دیکھتے ہیں چالکوں کے مددے اتپن کیے ہوئے آرک کو گھٹانے کے لئے کون سی وحد سک اپیوکت ہوتی ہے چالکوں کے مددے جو چالک ہوتے ہیں ارثارت کنڈیکٹر which electrical device is used to reduce the arc produce ہوتی ہے between کنڈیکٹر اس کو کون سے instrument کی ساہتہ سے reduce کرتے ہیں ارثارت کون سی electrical device used کی جاتی ہے option number a دھاری تیر option b پرتی روض option c ڈائیوڈ option d transistor arc reduce کرنے کے لئے اپن کیا کرتے ہیں capacity is correct answer option number a چلیے اگلا question دیکھ لیا جاتا ہے next question اپنا اس پر برکار ہے ایمیٹر کے پراس کو بڑھانے کے لئے آبد کرتے ہیں بتائیں for increasing the range of an ایمیٹر ایمیٹر کی رنز بڑھانے کے لئے اپن کیا کرتے ہیں جلدی سے گمین کر کے بتائیں اپنا first option ہے ایمیٹر کنڈلی کے ساتھ رینی میں اچ مان پرتی روض لگاتے ایمیٹر کنڈلی کے ساتھ سرینی میں نیمن مان پرتی روض لگا جاتا ہے والٹ میٹر کی پراس بڑھانے کے لئے کیا کیا تھا اس کے سرینی میں ملٹی پلائر لگاتے ہیں اور جو ایمیٹر ہوتا ہے اس کی پرینج بڑھانے کے لئے اپنے اس کے شنٹ میں شنٹ ریجسٹنس لگاتے ہیں اس شنٹ ریجسٹنس کا مان ایمیٹر کے ریجسٹنس سے بھی کم ہوتا ہے تو اس پرکار اس کیسٹن کا رائے ٹانسر کیا ہو اپسن نمبر سی اگر آپ کو ہمارے یا ایسے بھی کیسٹن پسند آئے تو لائک جرور کریں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو ان کیسٹنس میں سب سے اچھا کیسٹن کونسا لگا دھنیوا دوستوں ملتے ہیں ہمارے یوٹیوب چلن پہ رو جانا منڈے ٹو سٹرڈے آٹھ پندرہ پہ اس طرح کے کیسٹن ڈسکس کیے جاتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سٹیڈی اڈڈا اون لائن کلاسیج کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب ضرور کر لیں اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کریں ملتے ہیں جلدی اگلے بھاگ میں تب تک کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے دھنیوا دوستوں جلدی ہمارے چینل پہ الیٹرونکس کی کلاس شروع کی جائے گی تھوٹی گل